اتر پردیس بیدان سبا چناف 2022 کے پہلے چلن کا مددان راج کے گیارہ جلوں کے اٹھاؤن سیٹ پر ہونا ہے اور ان سیٹوں کے لیے چناف پرچار تھم گیا ہے پھل حال چناف کے لیے سبی سیاسی دلوں نے پوری طاقت جھوپ دی اور ہر کوئی اپنے اپنے دعوے کر رہا ہے پہلے چلن میں پشچمی اتر پردیس میں مددان ہونا ہے اور پہلے چلن کے چناف کے لیے نردلی سمیت 623 امبیدوار 58 سیٹوں پر چناف میدان میں ہے بی جے پی اور ایس پی آر ایلی گھٹ بندن کے بیچ پشچمی اتر پردیس میں مکہ مقابلہ ہے حالانکہ کانگریس اور بی ایس پی کو در کنار نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان دونوں کے پرتیاسی بھی کسی بھی پرتیاسی کو پٹکھنی دے سکتے ہیں اگر ہم جلے بار بات کریں پشچمی ایو پی کی تو سب سے پہلے چلتے ہیں شاملی جلے میں شاملی جلے کی تین بدان سوا سیٹوں میں کیرانہ اس بار چناف کا مکہ کے اندر ہے کیونکہ کیرانہ میں پلائن کے مددے کا اثر ان سیٹوں پر بھی پڑھ سکتا ہے اور یہاں سے بی جے پی نے پھر سے مرگانکہ سنگھ کو میدان میں اتارا ہے جوکہ ایس پی نے بدائق ناہد حسن پر بھی دعو کھیلا ہے اس سیٹ کے جات اور مسلم بہول سیٹ ہونے کے قارن سپا رالود نے یہاں مسلم اور جات کار کھیلا ہے اور کانگریس نے مسلم پرتیاسی اتار کر گٹھوندن کی مسکلوں کو بڑھا دیا ہے یہاں سے محمد اخلاق کو ٹکٹ دیا ہے جوکہ بی ایس پی نے راجندر اپاد دھائی کو ٹکٹ دیا ہے وہیں تھانہ بھون سیٹ سے گنہ منتری سوریس رانہ چناو لڑ رہے ہیں اور آر ایل ڈی کے اصرف علی کو میدان میں اتارا ہے وہیں ساملی میں بی جی پی بنام ایس پی آر ایل ڈی گٹھوندن کے بیچ مقاولہ صاف نظر آ رہا ہے مجفر نگر جلے کی بات کرے تو کہرانے کی طرح اس بار پھر مجفر نگر میں اس بار بھی دھروی کن ہوتا دکھ رہا ہے اور یہاں پر دنگوں کسان آندولن گنہ سرکچہ اور کانون ببستہ کے مدرحاوی ہیں وہیں اس جلے کی صدر میں بی جی پی اور آر ایل ڈی نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے اس کے ساتھ ہی جلے کی ان سیٹوں برانہ چرتھاول پرکاجی میں بھی مقاولہ دلچسپ ہیں ایس پی آر ایل ڈی گٹھوندن نے یہاں گنہ وقتان اور کرسی قانونوں کو مددہ بنایا لیکن خاص بات یہ ہے کہ جلے میں ہوئے دنگوں کا اثر اس باروی چناب میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور سیاسی دل اس مددے کو باروار اٹھا رہے ہیں یہاں صدر سیٹ پر موجودہ بدھائے کپل دیو اگروال اپنے پرمپراغت بوٹوں کے سہارے میدان میں ہیں تو آر ایل ڈی نے سورف سوریوب کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ بی ایس پی پسپانکر پال کو میدان میں اتار چکی ہے وہیں میرہ پر سیٹ پر بی جے پی نے پرساند کمار گرجر اور آر ایل ڈی نے چندن چوہان پر داؤ کھیلا ہے گوتم بدھنگر نویڈا کی بات کریں تو نویڈا سے جہاں بی جے پی کی اور سے پنکر سنگھ میدان میں ہیں تو ایس پی اور آر ایل ڈی کے گھٹ بندن نے سنیل چودری پر داؤ کھیلا ہے بی ایس پی کے منویر بھاٹی کو میدان میں اتارا ہے اس کے ساتھ ہی جے ور سیٹ پر بی جے پی دھیریندر سنگھ کو امیدر بنا چکی ہے تو آواتار سنگھ بڑھانا ایس پی آر ایل ڈی گھٹ بندن کے پرتیاسی ہے جبکہ بی ایس پی سے نریندر بھاٹی میدان میں ہیں میرٹ میں جو کی پشتے موتر پردیس کا گھڑ مانا جاتا ہے وہاں سے کئی سیٹیں اس وار پرتشتہ کی لڑائی میں شامل ہیں اور سیوال خاص سیٹ جس پر بی جے پی کے منندر پار اور ایس پی آر ایل ڈی گھٹ بندن کے گلام محمد کے بیچ کڑا مقابلہ ہے جبکہ سردنا سیٹ سے بی جے پی نے سنگیت سوم کو میدان میں اتارا ہے تو ایس پی نے اطل پردان کو ٹکٹ دیا ہے میرٹ میں بی جے پی نے اتھ پچھلوں برامنوں تیاغیوں ویستیوں سمدائی کے جریعے سمجھ کرنے تیار کیے ہیں تو ایس پی آر ایل ڈی گھٹ بندن پچھلے اور مسلم کے جریعے چناوی میدان میں ہے باغپت جلے کو آر ایل ڈی کا قلعہ کہا جاتا ہے اور یہاں کی چھپرولی سیٹ پر مقابلہ کڑا ہے باغپت سیٹ پر پور منطری دیونگت کوکو حمید کے بیٹے احمد حامد آر ایل ڈی کے پتیاسی ہیں جبکہ بی جے پی بدھائک یوگیز دھاما کو میدان میں اتارا ہے وہیں بڑوت سیٹ سے بی جے پی بدھائک کے پی ملک تو آر ایل ڈی کے جیویر سنگھ تومر میدان میں ہیں جیویر پہلی بار بدھان سوا چناو لڑ رہے ہیں اور دونوں کے بیچ کڑا مقابلہ ہے بی جے پی نے باغپت کی تین سیٹوں کے لیے الگ الگ سمیقر بنائے ہیں گاجی آباد میں بھی مقابلہ بی جے پی اور ایس پی آر ایل ڈی گھٹ وندن کے بیچ ہی ہے یہاں کی لونی سیٹ پر ایس پی آر ایل ڈی کے پرانے دکج مدن بھئیہ چناو لڑ رہے ہیں جبکہ بی جے پی بدھائک نند کسور گھر جر میدان میں ہیں بی ایس پی نے عیوب خان کو میدان میں اتار کر گھٹ وندن کی مسکلوں کو بڑھا دیا ہے کیونکہ اس سیٹ پر مسلموں کی آبادی جادہ ہے وہیں موڈی نگر میں بی جے پی کی آجیت پال تیاغی اور ایل ڈی کے پور بیدھائک سدیش شرما آمرے سامنے ہیں وہیں پونم گرگ پر بی ایس پی نے دعو لگایا ہے ہاپڑ کی دھولانا سیٹ پر بھی مقابلہ دلچسپ ہے بلند سہر جلے کی سیانا سیٹ پر بی جے پی نے لودھی بوٹوں کو دیکھتے ہوئے دیوندر لودھی پر دعو کھیلا ہے تو ایس پی آر ایل ڈی گٹ وندن نے مسلم کارڈ کھلتے ہوئے دل نواز خان کو ٹکٹ دیا ہے وہیں بی ایس پی اور کانگریس نے یہاں پر برامر کارڈ کھلتے ہوئے سنیر بھاردواج اور پونم پندیت کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ بی جے پی نے سکار پر میں برامر پتیاسی پر دعو کھیلا ہے آگرہ جلے کی دکھڑ سے بی جے پی نے یوکند رپاد دیا ہے اور ایس پی آر ایل ڈی گٹ وندن نے گیانند رپاد دیائے کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ بی ایس پی نے روی بھاردواج کو ٹکٹ دے کر مقاولہ دلچسپ بنا دیا ہے وہیں آگرہ گرامیڈ سے بی وی راری مور بی جے پی کی پتیاسی ہیں تو گٹ وندن نے محض جاتف کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ فتیپور سیکری، کھیراغڑ، فتی آباد اور بہا میں بھی مقاولہ کڑا مانا جا رہا ہے علی گڑ میں بی جے پی نے مقتہ راج کو میدان میں اتارا ہے جبکہ گٹ وندن نے جفر آلم کو ٹکٹ دیا ہے وہیں بی ایس پی نے رجیہ خان کو ٹکٹ دیا ہے مطلع جلے کی مارٹ سیٹ اس بار چرچہ بنی ہوئی ہے اور آٹھ وار کے بدھائک اور دگج شام سندر سنما یہاں فے سے بی ایس پی کا ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں جبکہ ایس پی آر ایلی گٹ وندن نے سنجے لاتھر کو ٹکٹ دیا ہے اور بی جے پی نے راجش چودری کو میدان میں اتارا ہے یہ جو پوری چرچہ تھی یہ جلے وار چرچہ ٹوٹل اٹھاون سیٹ کی چرچہ ہے جو کہ پشچم یوپی میں ہیں جس کے الیکسن دستاری کو ہونے والے ہیں اس کے بعد کی اگلی جو خبریں ہیں جو کہ بدھان سوا چناؤ دوہجار وائس سے سمبندت ہیں انہیں میں آپ کو اپنی بیڈیو کے مادیم سے بتاتا رہوں گا بیڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اگر آپ بھی پشچم یوپی سے سمبندت ہیں تو آپ کی سیٹ سے کون اس وار چناؤ جیت سکتا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے دھنے بات دوستو